چوزان امیر مرآبیا عاشق مصطفی حضرت مرآبیا صاحب پالسار حضرت مرآبیا خوبرو خوش عداد حضرت مرآبیا خوش روا خوش لقا حضرت مرآبیا مخلصو ما وفا حضرت مرآبیا دے ہونا دے خوطا حضرت مرآبیا دے ہونا دے خوطا حضرت مرآبیا خوش عداد حضرت مرآبیا اتوار کو بری رات ہے بائیس لیچن اتوار وہ جنوس بیاد محاطیہ دکھلے گا اور انشاء اللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور منگر محاطیہ بھی کھائیں گے انشاء اللہ فیضان امیر محاویٰ محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ کی کیا رائے ہیں یہ روایت توڑنا زیادہ سواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے اس کے والے سے جو یہ عویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی تو میری ویڈیو آ چکی ہے رپلائی ٹو عویس قادری عن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر تو اس پہ میں نے اپنی و رڈک دے دی تھی میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی ایسے مسلمانوں میں فطرہ کھڑاؤ اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے اے عائشہ اگر تیری قوم نہیں نہیں جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے تڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم محرم میں شادی کرنا حرام ہے یہ صرف اخلاقا وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہو تو شادی کے آپ ڈلے نہیں کرتے ہیں بعض وقت ایک ایک مہینہ ڈلے ہو جاتی ہے وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوک تو تین دن ہے چوتھے دن پھر بھیا رکھ لو کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ہے کہتے ہیں تو اس دن مسلمانوں کے اس دس محرم کے دن یار محرم کے پہلے دس دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا اور اس کو سپورٹی میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم ہے وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا کہ تُو نے حمزہ کو قتل کیا ہے گرچہ تُو مسلمان ہو گیا ہے تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی مجھے اپنا چچا جاتا ہے اب اسے کوئی کہے گا کہ بغزے باشی تھا حضور کے دل میں بغزے باشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے ہیں ہاں دل میں غمِ حمزہ تھا وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا غمِ حسین ختم نہیں ہوگا وہ جاری رہے گا باقی ہمیں ان ایکٹیوٹیز سے اختلاف ہے نا جولے نکالنے سے گھوڑے کے نیچے گزرنے سے اور چھوڑیاں اور ماتم یہ سب بدات ہیں اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے اپنی تو ان کی حالت یہ ہے یہ کہتے ہیں جی بائیس رجب کے کنڈے نہ کریں یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منصوب کرتے ہیں لیکن وہ کہانی آرے کو کرائی گئی ہے جیسے انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نیسن مندے نے انہوں سے آج تک چنگانی سمجھ دے ہمارے امام نے شیعہ کہہ دیا اگر اہل البعیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جاؤ ہم رافضی ہیں امام شافی نے یہ شیعہ کہہ دیا تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہو ہے نا اہل البعیت کی محبت میں ہی کہا ہو ہے نا علیہ السلام پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں ٹھیک ہے تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو حضرت معاویہ کی مرنے کے اوپر خوشیاں خوب بنایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں یہ کریں گے تو آپ دس محرم کے پر لوگوں کو شادیوں کی ترقیب کیوں دلارہ ہوتے ہیں آپ کے لئے بہت سینسٹیو ایریا بن جائے گا ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا آپ انہیں بیانات میں حضرت عمین معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعب بیان کرتے ہیں بلا چوہ تمام باتیں سچ ہیں اچھا اگے پھر کے مسئلہ رہ گیا آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے اس کو اچھا میں نے کون سے اختلاف کر رہا ہے جی نہ میں سفین کرائی جائے نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائے جائے نہ آلیت تاکزد معاویہ تے جو ممبرہ تے لانت ہو رہی ہے وہ محشروع کرائی ہے میں تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے میں نے تو ان مسئلوں کو ختم کروایا اچھالا کہاں سے اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں ہاں اچھالا انہوں نے جنہوں نے قسطنطینیہ کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے میں نے کہاں سے اچھالا ہے پہلی دفعہ یہ میں نے مسئلہ اس وقت آئی لائٹ کیا جب دوزار نو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی جس کے ویسے اس کے اوپر بین بھی لگا اور لوگوں نے اتجاد بھی کیا ہم تو جواب دے رہے تھے آپ ہمارے سروں پر جوتیاں مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دیں میں نے کسی وعبی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ زاکر نائک کا رد کرے اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آگئے اس کا مطلب ہے یہ جزید کے ساتھ ہیں اللہ ان کا حشر جزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے ہمارا حشر پوچھنے پہ حضرت امار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہات تھا کسی اور طرف اشارہ تھا اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک سپیسپکلی کوئی بات نہ کرے اشارہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ان سے پوچھا کہتا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا نئی خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ زیوہ بن جمان کو ہی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے حضرت امار اتنے دلیٹ تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈریکٹ نام بھی لے لیتے ہیں سرکار ان کو کسی جیس کا ڈرد ان جیسا ایمان ہے کسی کا سننسائی میں حدیث ہے حاکم میں بھی ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک امار ابن یاسر ایمان سے پور ہے ٹھیک ہے جی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے امار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی لی ٹھیک ہے نجی تو اس لیے انہوں نے جب سپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کریں اس طرح سے یہ جو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے دنیاوی منفیت کی وجہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کومیٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو اسپورٹ کرتا ہے تو آپ کہہ دیں یہ منافق ہے وہ تو کئی ناس بھی تھے جو چینڈ ہوئے ہیں تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں لوگوں کو بتایا نہیں نہ گیا جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ آپ صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں قرآن میں صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں ان ٹائم قیامت تک جی جواب لب دے رہا ہوئے گا وہ اگلے دن لائف سٹیم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں بخاری کی 2812 اور 2447 کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو شاید بھائی نے فلبدیس کا اتنا زبرتس حقی والا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ حدیث لکھیں بخاری شریف کے اندر کیسا زبرتس جواب ہے امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی تو یقین انہیں پوچھا جانا ہوگا اسی لئے انہوں نے لکھی ہے انہیں ڈر پڑ گیا ہوگا کہ آخرت نے مجھ سے پوچھا جائے گا تو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈال دی تو سرکار ہم نے تو کتاب میں نہیں ڈالی ہم نے تو امام بخاری سے نکل کی ہے لہذا جو فتوہ ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگ ہی نہیں سکتا امام بخاری پہ جا کے لئے بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے تو اڈے آنے لئے نسلہ بھی اس فقیدہ جو آپ نہیں دے سکتی ہیں کہ امام بخاری نے کچھ یہ جانا سی کہ تُسی یہ دیس کیوں لکھ رہے ہو نہ لکھی دے میں تو انہوں کچھاں گا لہذا پاؤ اپنی کتاب بچ